چھاونی میں تبدیل ہوا پاکستان ٹیم کا ڈریسنگ روم پاکستان کرکٹ ٹیم سات سال بعد بھارت کے دورے پر آئی ہے بابر آزم کی اگوائی والی ٹیم فلال ہیدر آباد میں کافی کڑی سرکشہ میں ہے ان کے ڈریسنگ روم میں کسی بھی باہری ویکتی کو انٹری نہیں مل رہی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ دوزہ تیز میں کھیلنے بھارت آئی پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرکشہ کا کافی زیادہ دھیان رکھا جا رہا ہے ٹیم آج اپنے دوسرے مقابلے میں ہیدر آباد میں شری لنکا سے بیڑے گی بابر آزم کی اگوائی والی ٹیم فلال ہیدر آباد میں کافی کڑی سرکشہ میں ہے ایسے میں پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جانا تو دور کھلاڑیوں سے ملنا بھی کافی مشکل ہے آسٹریلیا کے پور کرکٹر میتھیو ہیڈن کے ساتھ بھی پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم کے باہر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے سرکشہ ویبستہ کے چلتے پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم میں کسی بھی باہری ویکتی کی انٹری نہیں ہے پڑی سرکشہ کے چلتے آسٹریلیا کے پور کرکٹر میتھو ہیڈن کو پاکستانی ٹیم سے ڈریسنگ روم میں ملنے نہیں دیا گیا ہیڈن کو ڈریسنگ روم تک میں جانے سے روک دیا گیا اس کے بعد ہیڈن باہر انتظار کرتے رہے جب کھلاڑی ٹریننگ کرنے آئے تب ان کی ملاقات ہوئی کرنگ گفو کی ریپورٹ کے مطابق میتھو ہیڈن سیڈیو پر بیٹ کر پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کا انتظار کرتے رہے بتا دے بیٹر میتھو ہیڈن پچھلے دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے سلاکہ آ رہے تھے اب وہ کمنٹری پینل کا حصہ بھی ہے ایسے ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے ریپورٹر جی دھنیوار اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں